انقلاب خون دیئے بغیر نہیں آتا کبھی نہیں آیا اگر آ سکتا تو حضور کے دستے مبارک سے آتا اگر وہاں بھی سیکڑوں صحابہ کی جانیں نہیں ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تسکیہ کیا جن کی تربیت کی ہے جن کو تعلیم دی ہے اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی شاہید رہے کہ نہیں جانے دیئے بغیر نہیں ہوگا ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں بات سن لیں بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات ادھا داخل کر دے اور دل تک اتار دے تو یہ ایک پر امن راستہ بھی موجود ہے آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیص اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا مشروع ہو جائے ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مضاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر کسی اور کی جان لیے بغیر اپنی جانیں دے کر جس کا کے نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے اور اس کے دریئے سے انقلاب ارپا کر دیا جائے یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں بیس سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجدار السلام میں جو پھر منحج انقلاب نوی نامی کتاب کے نام سے شائع ہوئی دیکھئے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گرانہ گزریں تو ارز کر دوں تحدیثاً لنے ماہ کوئی اپنی بڑائی نہیں بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرہ ذہن میں آیا تھا وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا بزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہائی سکول کا طالب علم تھا علامہ اقمال سے متاثر تھا تحریک پاکستان کا کارکن تھا حسار ڈسٹریٹ مسلم سورنس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرنٹیر تھا اور دن رات دورے کرتا تھا ہانسی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مختلف مقامات پر ہم جنوس نکالتے تھے جلسے کرتے تھے نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے اور اسے جا کے بیچا کرتے تھے اس کے بعد دس سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے اپنی توانائیاں دی بھی ہیں پایا بھی ہے لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے اور جب معلوم وہاں مورنہ مدودی ورہم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے تو ہم نے کہا قالو سلام آ پھر ہم علیدہ ہو گئے علیدہ انہوں نے بڑے بڑے لوگ تھے مرانہ مین ایسر اسلائی عبدالغفار حسن عبدالرحیم اشرف شیخ سلطان احمد بڑے بڑے لوگ تھے آٹھ سال سہرائتی ہے کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں میری تو ور پچیس پرس تھی اس وقت کل تو میں تو کوئی تحریک آغاز نہیں کر سکتا تھا they failed utterly they tried but failed سن پیسنگ میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا اللہ کے ہاں تب میں نے نقل بکانی کی اور میں لہا اور آیا اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا وہی تجدید ایمان بغیریا قرآن قرآن کے دائرے حلقے دائرہ ہائے متعلق قرآن حلقہ ہائے متعلق قرآن درس قرآن یہ میری کچھ جنم تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے مشق سخون جاری اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ آج سمجھئے کہ پیتیس برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ ایک لیزہ دنیا کمانے کے لیے سرف نہیں کیا پروفیشن ترک کر دیا سیونٹی کہتا ہے سیونٹی ون کی شروع پھر تنظیم قائم کیے یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدامل قرآن قائم ہوئی اس کی زیلی شاخیں قائم ہوئی کراچی میں ہوئی ملتان میں ہوئی فیصلباد میں ہوئی ہنڈی میں ہوئی پشاور میں ہوئی کوئٹا میں ہوئی ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی ہر جگہ نہیں کچھ میں اوپر ہمارے ہاں بنی کراچی میں بنی بڑی بنی قرآنی درسگاہیں قرآنی ایک سالہ کورس نمضان مبارک میں چھے چھے گھنٹے کی تراوی کی نماز دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو چار رکعوں کا پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو پھر بیٹھ جاؤ پھر چالیس منٹ پچاس منٹ پھر اگلے چار رکعوں جو ہے ان کا مطارہ کرو پھر کھڑے ہو جاؤ چھے چھے گھنٹے لگے بارالیس منٹ کا نتیجہ جو ہے میں نے بتایا آپ کو کہ دو کام ایک تجدید ایمان بذریہ قرآن اور اصلاح اعمال قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے شریف پردے نافذ کی ہیں گھروں کے اندر کی ہیں حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر مزارہ شروع کیا ہے کتنے ہی تھے جبکہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گلچھر رہے تھے اور اس کے بعد ان کے سوکھی روٹی ہو گئی گوشت ان کے گھر میں آنا پند ہو گیا یہ سب کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے لفتار کام ہے لیکن ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہے نہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لئے غلبے کے لئے جہاد کرو اس کے لئے سورہ الصف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد اور سورہ الصف میں تو جو سخت آیت آئی ہے نبی ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے اور وہ کاروبار جو تمہیں بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کئی کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ بحل جو تم نے تعمیر کیے ہیں جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ انتظار کرو یہاں کہہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا تو ہاؤ بھائی اب اٹھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھا ہے تو اب اس قرآن کی پکار پر نبیقہ ہوں لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کیے بارال انیس سو پینسٹھ سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا اب یہ دو ہزار پانچ ہے پورے چالیس پرس مجھے ہو چکے اگرچہ ایکٹیویسٹ کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانے تعلیم میں سے ہوں اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالج کا تعلیم تھا تب سے شروع کر دیا لیکن یہ تو میرے پہتیس سال جو ہیں چالیس پرس اس کام میں لگے ہیں اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں من انساری اللہ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں من انسارونا اللہ اب چونکہ جماعت ہے تنظیم ہے اب میں اکیلا نہیں ہوں گئے جن کے تلہات ہمیں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں ساتھی ہیں میرے ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سہری ہوں کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں میں تیتیس دن کا انڈیا کے دورہ کر کے آیا ہوں اور کب سے کم تیس دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں دو گھنٹے تقریب ایک گھنٹہ کوئسٹن آنسر اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام بیتاشا یہ میں نے کیسے برداشت کر دیئے کیسے جھیل لیئے میں ڈائیبیٹیز کا مریض ہوں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں میں کمر کے اندر دو جگہ پر جو ایلین ہے میرے گھٹن کا آپریشن ہو چکا ہے میں کھڑا نہیں رہ سکتا بس زیادہ دن بیٹھ نہیں سکتا یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے بیٹھنا پڑے مجھے پندرہ منٹ تو میرے کمر میں درست چنو جائے گا اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا کوئش ہے مجھے پریشان نہیں کرتی لیکن ویسے تو میں پندرہ بیس منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گی کھڑا رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سہری جیسے چراغ بجنے سے پہلے بھڑکتا ہے شاید یہ قیفیت میری ہے واللہ عالم بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں میں اس کے لیے دس سال سے منتظر ہوں اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلتل منہ ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے آج میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیجئے چند کتابوں کا متعلق کیجئے پوری طرح گہرائی کے ساتھ اور نوٹ اس کے اوپر کیجئے مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجئے آ کر منہج انقلاب نبوی ہے حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز خلید بالقرآن وہ امامنا والا ہدایت اللہ آمیتنا کلام ربنا ہدایتنا عطا جبریل على رسولنا آمیتا مجھے